نمسکار دوستو سومناتھ پریدہ اپنی پتنی اوشا شری سمل کے ساتھ رہا کرتے تھے سومناتھ پریدہ نے 1970 میں بطور 2nd لیفٹیننٹ انڈین آرمی جوائن کی تھی جبکہ وہ لیفٹیننٹ کرنل کے پد پر رہتے ہوئے 1902 میں آرمی سے ریٹائر ہوئے تھے آرمی میں وہ بطور ڈاکٹر اپنی سیوائیں دے رہے تھے ڈاکٹر سومناتھ پریدہ کی گنتی آرمی کے بیسٹ سرجن میں کی جاتی تھی آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے لمبے سمیں تک World Health Organization یعنی WHO کے لیے بھی کام کیا تھا جب یہ بھوونیشور میں رہنے لگے تو انہوں نے اپنا خود کا کلینک سٹارٹ کر لیا تھا ڈاکٹر سومناتھ پریدہ اور اوشاشری سمل 1970 یا 1971 میں ان کی شادی ہوئی تھی اوشاشری اڈیسا کی ایکسپرٹ ڈانسر تھی شادی کے بعد ان کے دو بچے ہوئے اور ایک بیٹا للت اور ایک بیٹی لے خا بیٹا ڈاکٹر بننے کے بعد امریکہ میں سیٹل ہو گیا تھا جبکہ بیٹی دوبائی میں سیٹل ہو گئی تھی وہاں پہ وہ سکول میں ایک ٹیچر تھی 1992 میں ریٹائرمنٹ کے بعد اب دونوں بچے جو ہے وہ گھر سے باہر ایک یو ایس میں ہے اور ایک دوبائی میں ہے اور پتی پتنی یہاں اکیلے اور بھوونیشور کے قریب نیا پلی علاقے میں ایک پوش ایریہ تھا جس میں دونوں رہتے تھے ان کا دو منزلہ مکان تھا اس کے اندر یہ دونوں پتی پتنی رہتے تھے دونوں بچے دور رہتے تھے مگر فون پر ماں سے ضرور بات ہوتی رہتی تھی بچوں کی بات زیادہ تر اپنی ماں سے ہی ہوتی تھی کیونکہ سومناتھ پردہ کچھ الگ ہی مزاج کے تھے وہ گسیل سو بھاو کے تھے انہیں بہت جلدی گسہ آ جاتا تھا اس کارن ان کی کسی سے بھی زیادہ بنتی نہیں تھی یہاں تک کی اپنے بچوں سے بھی ان کے رشتے بہت اچھے نہیں تھے ساماجک روپ سے بھی وہ خود کو الگ تھلگ رکھتے تھے کہنے کو تو ان کا گھر ایک بڑا سا ولا تھا مگر اس میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا ان کے یہاں رشتے داروں کا آنا جانا بھی بہت کم ہی ہوتا تھا سومناتھ پردہ کو مطلب کئی عجیب عادتیں تھیں لوگوں سے ملنا نہیں گھر کے باہر کسی نے گاڑی لگا دی تو چیخنا چلانا دروازے کی گھنٹی اگر کوئی بجا گیا تو اس کے اوپر بھی کئی بار جھگڑا کرنا تو ان کا بیہیویر جو ہے ان کے پڑوسیوں کے لیے ان کے دوستوں کے لیے بہت عجیب سا تھا اور اس لیے ان کے بہت قریبی دوست بھی نہیں بنے ایک روز ان کی کوئی رشتے دار ان کے گھر رہنے آئی تھی تو ایک دن سات بجے کے آس پاس ٹی وی دیکھ رہی تھی جس سمیہ پر سومناتھ پریدہ عام طور پر سو جاتے ہیں تو جب انہوں نے ٹی وی کی آواز سنی تو ناراض ہو کر انہوں نے ٹی وی سیٹ توڑ دیا آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ وہ کس قسم کے شخص ہوں گے خیر ان کے روٹین کے مطابق سومناتھ پریدہ شام کے چھ بجے سو جایا کرتے تھے اور صبح چار بجے جگ جایا کرتے تھے کچھ لوگ تو سومناتھ پریدہ کے بڑے سے بنگلے کو بھوتیا گھر بھی کہتے تھے خیر یوں ہی سمائے کٹ رہا تھا اور اسی دوران ریٹائرمنٹ کے بعد وقت کٹنے کے لئے کرنل صاحب نے کچھ پرائیویٹ جگہ پہ بھی کام کرنا شروع کر دیا تاکہ تھوڑا سا ٹائم گزرے اب سال آ چکا تھا دوہزار تیرہ سومناتھ پریدہ کے دونوں بچے ہفتے میں ایک دو بار اپنی ماں کو فون کر لیا کرتے تھے ہمیشہ کی طرح جب جون مہینے میں امریکہ میں رہ رہا بیٹا اپنی ماں کو فون کرتا ہے تو موبائل سوچ آف آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ماں شاید کہیں بزی ہوگی اس لئے وہ تھوڑی دیر بعد فون کرتا ہے مگر موبائل فون بھی سوچ آف ہی آتا ہے اگلے دن وہ پھر سے ماں کے نمبر پر فون کرتا ہے مگر موبائل سوچ آف ہی آتا ہے کچھ دن رکھ کر وہ پھر کال کرتا ہے پھر بھی فون سوچ آف تھا تو اسے لگتا ہے کہ کہیں ادھر ادھر گئی ہو تو اس فون کرنے یا نہ اٹھانے کے چکر میں قریب قریب بیس دن بیٹ جاتے ہیں جب بیس دن بیٹ جاتے ہیں تب بیٹے کو تھوڑا سا شک ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے پتا کو فون کرتا ہے اور بات کرتا ہے کہ ماں کہاں ہے ممی کا فون سوچ آف آ رہا ہے میں لگاتار بیس دن سے کوشش کر رہا ہوں بات نہیں ہو رہی ہے تو ان کے پتا بتاتے ہیں کہ وہ ہے نہیں وہ تو دوبائی گئی ہے اپنی بیٹی کے پاس تو جب یہ بتاتے ہیں تو اتفاق کی بات ہے کہ جو للت ہے وہ اپنی بہن سے دوبائی میں سمپرک کرتا ہے دوبائی میں فوراں فون رکھنے کے بعد اور وہ پوچھتا ہے کہ ماں وہاں آئی ہوئی ہے تو بہن بتاتی ہے کہ نہیں وہ تو یہاں نہیں ہے تو اب للت کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پاپا نے جھوٹ کیوں بولا اور ماں کا بیس دن سے موبائل سوچ آف کیوں ہے پڑوسیوں کا کبھی آنا جانا ہوتا نہیں تھا سب سے دور رہتے تھے سب سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اس لئے کوئی آتا نہیں تھا تب پھر ڈاکٹر فریدہ کے بیٹے نے اپنے ماما رنجن کو فون کیا جو بھونیشور میں ہی رہتے تھے اور ان سے کہا کہ ماں بیس دن سے فون نہیں اٹھا رہی ہے اور میں نے جب پاپا کو فون کیا تو وہ کوئی ٹھیک سے جواب نہیں دے رہے ہیں اور انہوں نے جھوٹ کہا کہ وہ دوبائی گئی ہے جب میں نے دوبائی فون کیا تو ماں وہاں پر نہیں ہے آپ جرہ چیک کر کے بتائیے ماں ٹھیک ہے یا نہیں فون آنے کے بعد اسی شام کو ہی 23 جون 2013 کی بات ہے اوشاشری کے بھائی اور اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں اور گھر کی گھنٹی بجاتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے جیسے ہی گھنٹی کی آواز سنی وہ دروازہ کھولنے کے بجائے کھڑکی سے جھانکتے ہیں کہ کون گھنٹی بجا رہا ہے دروازے کے بگل میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے جہاں سے سومنات پریدہ اور رنجن دونوں باتیں کرتے ہیں اوشاشری کے بھائی رنجن کھڑکی کے پاس سے سومنات پریدہ سے پوچھتے ہیں میری بہن کہاں ہے مجھے اس سے ملنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دوبائی گئی ہیں اپنی بیٹی کے پاس اور تھوڑے دن کے بعد لوٹ آئے گی اس پر رنجن اپنے جیجا سومنات پریدہ سے کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں وہ دوبائی نہیں گئی ہے آپ پہلے دروازہ کھولیے پھر ہم بات کریں گے اتنا سنتے ہی سومنات پریدہ ان لوگوں پر بھی چلانے لگتا ہے اور کھڑکی بھی بند کر کے اندر بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد باہر کھڑے لوگ کافی دیر تک دروازہ پیٹتے ہیں مگر دروازہ نہیں کھلتا ہے تو انہیں بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ادھر انہوں نے بیٹی سے بھی بات کر لی تھی انہوں نے کہا ہمارے پاس ممی آئی نہیں ہے اوشاشری کے بھائی رنجن کو شک ہوتا ہے کیونکہ سومنات پریدہ نے دروازہ کھولا نہیں جو بھی بات ہوئی کھڑکی سے ہوئی دوسری بات یہ تھی ڈاکٹر صاحب نے اندر آنے نہیں دیا تو مجبوری میں اوشاشری کے بھائی رنجن نے للت کو امریکہ میں فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے پاپا دروازہ نہیں کھول رہے ہیں جو بھی بات ہوئی کھڑکی سے ہوئی مجھے بہت عجیب لگا رنجن اپنے ماما سے کہتا ہے کہ آپ ایک کام کیجئے آپ پولیس سٹیشن چلے جائیے تو یہ لوگ وہاں نیا پلی پولیس سٹیشن جاتے ہیں یہ پولیس سٹیشن بھوونیشور کے پاس ہی ہے پولیس والوں کو اوشاشری کے گائب ہونے تتھا سومنات پریدہ کی حرکتوں کے بارے میں بتاتا ہے بیس دن سے للت اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بات نہیں ہو پا رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب کوئی صحیح جواب نہیں دے رہے ہیں پوری بات سن کر پولیس ترنت سومنات پریدہ کے گھر پر پہنچتی ہے اب پولیس نے گھنٹی بجانا شروع کیا دروازہ پیٹنا شروع کیا سومنات پریدہ گھنٹی کی آواز سنتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولتے ہیں مجبوری میں پولیس کو دروازہ توڑنا پڑتا ہے دروازہ توڑ کر پولیس اندر گھستے ہیں گھر کے اندر سومنات پریدہ بڑی ہی شانتی کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتاچ کرتی ہے پولیس کہتی ہے ہم اتنے دیر سے گھنٹی بجا رہے ہیں آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا اس پر پولیس کو کوئی جواب نہیں ملتا جب اشاشری کے بارے میں پولیس جب سوال کرتی ہے تو وہ کہتے اشاشری یہاں نہیں ہے باہر گئی ہے پولیس پوچھتی ہے کب تب انہوں نے تاریخ بتائی کی تین جون دوہزار تیرہ کو وہ باہر گئی اور جس دن یہ پولیس گھر میں داخل ہوئی وہ تیس جون تھا مطلب بیس دن ہو گئے تھے تو وہ باہر گئی ہے پولیس کہتی ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس دبائی گئی ہے جبکہ بیٹی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس آئی نہیں ہے تب ڈاکٹر صاحب تھوڑا پہلے گھبراتے ہیں جب سومنات پریدہ ٹھیک سے جواب نہیں دے پاتے تو پولیس کے پاس ایک آپشن بچتا ہے وہ ہے تلاشی کا پولیس اب گھر کی تلاشی لیتی ہے پولیس تلاشی لینا شروع کرتی ہے اس کے بعد اس خوفناک کہانی کا سچ سامنے آنا دھیرے دھیرے شروع ہوتا ہے پولیس سب کچھ دیکھتی ہے پہلے تو پولیس ہر کمرے کی تلاشی لیتی کچھ ایسا ملتا نہیں ہے تب ہی پولیس کی ڈاکٹر صاحب کے بیڈروم میں دو کالے رنگ کے بڑے بڑے جو آرمی ملٹری والے ٹرنک میں اپنا سامان لے کر جاتے ہیں تو وہ ٹرنک رکھا ہوا دکھا یہ وہی ٹرنک تھے جس کا استعمال انڈین آرمی میں رہتے ہوئے سومنات پریدہ کیا کرتے تھے پہلے پولیس والوں کو لگتا ہے کہ سومنات پریدہ نے ان ٹرنک میں سینہ سے جڑی اپنی یادوں کو سہج کر رکھا ہوگا تب پولیس نے کہا اس کو کھولیے جب پہلا ٹرنک کھولا جاتا ہے تو وہ سامان کی بجائے ٹیفن باکس سے بھرا ہوا تھا دوسرا ٹرنک بھی پوری طریقے سے ٹیفن باکس سے ہی بھرا ہوا تھا ایک ٹرنک کے اندر 11 ٹیفن باکس تھے دونوں ٹرنک میں ملا کر کل 22 سٹیل کے ٹیفن تھے اتنی ادھک سنکھیا میں ٹیفن دے کر پولیس چونک جاتی ہے ٹیفن کے بارے میں پوچھے جانے پر سومنات پریدہ کوئی پراپر جواب نہیں دے پاتے ہیں ٹیفن باکس کی ہائٹ تھی 9 انچ عام طور پر جو ہم لوگ آفیس جاتے ہیں یا کام کرنے جاتے ہیں تو ٹیفن میں کھانا لے کر جاتے ہیں وہ وہی کھانے والا ٹیفن باکس تھا اور ہر ایک ٹیفن کی ہائٹ جو تھی وہ 9 انچ کے قریب تھی مطلب اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک بڑا ٹیفن باکس تھا تو پولیس ایک ساتھ جب دونوں کو کھول کے دیکھتی ہے تو پولیس نے ایک ٹیفن باکس کھولا جو پہلا ٹیفن باکس کھولا اس کے بعد اس کمرے میں جیتنے بھی پولیس والے تھے اور جو ان کے رشتے دار تھے جو کی ان کی موجودگی میں کھولا جاتا ہے ہر ایک کی چیخ نکل گئی پھر دوسرا ایک ٹیفن باکس میں تین ڈببے تھے جو چھوٹے چھوٹے گول ڈببے ہوتے پھر دوسرا کھولا پھر تیسرا کھولا ایک ٹیفن رکھ دیا ایسا کرتے کرتے بائیس ٹیفن کے باکس کھولے بائیس ٹیفن باکس میں انسانی جسم کا حصہ تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کچھ میں سے سمیل آئی جس میں کچھ کیمیکل ویمیکل بھی ڈال کے اس میں پیک کیا گیا تھا ٹیفن باکس تھا کہ سمیل نہ ہو یا خراب نہ ہو ایک طرح سے دیکھا جائے تو سومنات پریدہ ڈاکٹر بھی تھے انہیں بہتر پتا تھا ان یہ ساری چیزوں کے بارے میں جب سچائی سامنے آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کے ہوش اڑ گئے ہوں گے پولس کا بھی ماتھا تھنک چکا تھا یہ ہے کیا ہے ڈاکٹر صاحب کون ہیں کس کے ٹکڑے ہیں سامنے کھڑے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر بھی خود پولس والوں کو بھی ڈر لگنے لگا کیونکہ ایک انسان جو اس طرح سے لاش کے ٹکڑے کرے تو پھر بھی پولس والیں بھی انسان ہی ہیں ان کو بھی عجیب لگا جب گننا شروع کیا گیا تو قریب قریب 22 ٹیفن باکس میں لاش کے 300 ٹکڑے تھے لیکن ان ٹکڑوں میں سر گائب تھا جب پولس نے ڈاکٹر صاحب سے سر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا صرف شانت کھڑے تھے پھر جب پولس نے باقی کمروں کی تلاشی لی تو ایک کمرے میں ایک ٹیبل تھا اس ٹیبل پر ایک چیز تھی جب پولس نے آگے جا کے گوھر سے دیکھا تو پتا چلا کی وہ سر ہے کیونکہ 20 دن ہو گئے تھے تو سر کی سکن اور بال اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دھیرے دھیرے خراب ہو رہی تھی تو وہ سر رکھا ہوا تھا تو پولس نے پوچھا ڈاکٹر سے کی یہ کیا ہے اور یہ باہر کیوں رکھا آپ نے تو ڈاکٹر صاحب تب تک وہ ساری چیزیں ایکسپٹ کر چکے تھے جب ٹکڑوں کے بارے میں پوچھے جانے پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ٹکڑے ان کی پتنی اوشہ شری کے ہی ہے سر کے بارے میں انہوں نے یہ کہانی سنائی کہ یہ سر پہلے میرے بیڈ روم میں رکھا ہوا تھا ابھی ادھر رکھ دیا ہے کیونکہ تھوڑا خراب ہونے لگا تھا پر میں اس کو بیڈ روم میں ٹیبل پر رکھ کر ڈیلی ہر رات میں اپنی وائف سے بات کیا کرتا تھا اور میری وائف نے ہی مجھے کہا تھا کہ جو میری سمادھی ہے وہ شرڈی میں لے جا کر بنانا دراصل میری پتنی سائی بابا کی بھکت تھی پولیس والے کو ان کے مان سکستیتی کے اوپر بھی سوال اٹھنے لگا کہ پولیس والے کے سامنے ایک ایسا شخص ہے جس نے بیس دن سے انسانی سر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں سر سے بات کرتا ہوں خیر پولیس نے پوچھا کہ یہ سب ہے کیا تو لگاتار کئی گھنٹے تک ڈاکٹر پردہ ایک ہی چیز بولتے رہے انہوں نے کہا کہ تین جون کی شام کو اچانک ان کی بیوی کو بہت تیز گصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے شرڈی جانا ہے میری شرڈی میں سمادھی ہونی ہے تو اس لئے میں مر رہی ہوں اور اس نے اپنا زمین پہ سر پٹک پٹک کر اس نے اپنی جان دے دی یعنی اس نے سوسائیڈ کیا ڈاکٹر صاحب ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں کہ یہ مرڈر ہے پولیس کو انہوں نے پوری کہانی سنا دی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ سوسائیڈ ہے تو آپ نے پولیس کو کیوں نہیں خبر کی آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بیٹوں کو ان سب کو کیوں نہیں بتایا تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کیونکہ اس کی ایک تمنا تھی کہ مرنے کے بعد اس کی سمادھی شرڈی میں بنے اور اسی لئے اس نے سوسائیڈ کیا تو اس کی سوسائیڈ کی خبر میں دنیا والوں کو دیتا تو میری جو سماج میں ایک ایمیج ہے وہ خراب ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے اس نے میری وجہ سے سوسائیڈ کیا اسی لئے میں نے اس کی اس خودکشی کو چھپانے کے لیے اس کی موت کی کہانی کو ہی چھپا دی دنیا کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ خودکشی ہے اور شرڈی میں اس کی آخری تمنا ہے کہ اس کی سمادھی بنے تو میں نے اپنی بیوی کے آخری خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی لاش کے ٹکڑے کرنے شروع کیے اور اس کے لیے پھر دو ٹرنگ خرید کر لائے بائیس ٹیفن باکس لے کر آیا اور ہر دن میں لگاتار اس کے ٹکڑے کرتا تھا اور ٹیفن باکس میں ڈالتا تھا اس نے کہا کہ پہلے دن اس نے قریب سو ٹکڑے کیے تھے سب سے زیادہ اس کے بعد دھیرے دھیرے کم کرنا شروع کیا تو یہ پوری کہانی جو پولیس کو سنائی تھی کہ یہ خودکشی تھی وہ چھپانا تھا سمادھی بنانی تھی لیکن ظاہر سی بات ہے پولیس ان چیزوں پر بھروسہ کرتی نہیں ہے پولیس نے اپنی جانچ شروع کی اب پوسٹ موٹم ریپورٹ سے لے کے پولیگراف ٹیسٹ ہوا تو پتا چلا کہ خودکشی کی تھیوری غلط ہے جس طریقے سے وہ بتائے کہ سر پٹ پٹ کے اپنا زمین پہ وہ اس نے جان دی ہے وہ غلط نکلا پوسٹ موٹم ریپورٹ سے پتا چلا کہ کسی بھاری چیز سے سر پہ مارا گیا اور اس کی وجہ سے موت ہوئی اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے چار الگ الگ ہتھیار سے انہوں نے اس کے باڈی کے ٹکڑے کیے سرجیکل نائف کا استعمال کیا چاکو کا استعمال کیا بلیڈ کا استعمال کیا آئرن کٹر کا استعمال کیا اتنا ہی نہیں انہوں نے ہتھوڑے کا بھی استعمال کیا ان سب کا استعمال کرنے کے بعد انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو ٹیفن باکس میں بھرتے گئے اور ٹیفن میں کئی بار فنائل اور کچھ اور کیمیکل وہ بھی ڈالتے گئے تاکہ سمیل نہ ہو اور کسی کو پتا نہ چلے اس بیچ میں پوسٹ موٹم ریپورٹ سے موت کی تاریخ بھی لگ بھگ کلیر ہو گئی تھی تو پھر پتا چلا کہ تین جون کی شام کو یہ حادثہ ہوا تھا ڈاکٹر صاحب گھر آئے اس کے بعد انہوں نے چائے پی چائے پینے کے بعد جھگڑا ہوا جھگڑے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کے سر پہ ایک بھاری چیز ماری یہ وار اتنا زوردار تھا کہ اوشا شری وہیں پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی پتنی کے بے ہوش ہونے کے باوجود سومنات کا گصہ شانت نہیں ہوا بلکہ اوشا شری کی جان لے کر ہی سومنات کا گصہ ختم ہوا سومنات کے مطابق اوشا کے مرنے کے بعد لاش کو چھپانا اس کے لیے بڑی چنوٹی تھی اس لیے پہلے تو اس نے ایک کمرے میں لاش کو رکھ کر کمرہ بند کر دیا اور اگلے دن جب میڈ کام کرنے آئی تو اسے ترنت ہی نوکری سے نکال کر پھر کبھی نہ آنے کے لیے کہہ دیا اس کے بعد سومنات پریدہ بگل کی ایک دکان گیا جہاں سے اس نے دو تین ٹیفن خریدی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بیٹھ کے تسلی سے باتھروم میں اس کے ٹکڑے کرنے شروع کیے اور پھر وہ ٹکڑے باتھروم میں ہی رکھے اس کے بعد اس میں انہوں نے بھرنا شروع کیا اور اس دوران میں وہ اپنے سارے روٹین کام ویسے ہی کرتے رہے ان کو جانا ہوتا تھا جب ڈیلی کلینک بھی جا رہے تھے لیکن صرف ایک چیز الگ تھی ان تین جون سے لے کے بائیس جون تک ان کے گھر میں کوئی پڑوسی یا رشتہ دار یا کوئی بھی آتا تھا سب کو بھگا دیتے تھے ان کو گھر کے اندر انٹری نہیں تھی بلکہ چار تاریخ کی صبح سے ہی جو گھر میں نوکر اور وہ دھو بھی آتا تھا ان سب کو منع کر دیا کہ میری وائف دبائی گئی ہے بیٹی کے پاس تو اب وہ جب آئے گی تب تم لوگ آنا ابھی مت آنا تو ان سب کو چھٹی کر دی گھر میں کسی کی انٹری نہیں اب یہ گھر میں صرف اکیلے کبھی کوئی بھولے بھٹکے بھی آ جاتا تھا تو سوال ہی نہیں دروادہ کھولنے کا وہ باہر سے ہی چلتا کر دیتے کلینک لیکن ٹائم پہ جانا چھ بجے شام کو سونا تین بجے اٹھنا یہ بھی روٹین میں شامل رہا اس دوران ڈاکٹر صاحب کا جون میں ہی برث دے تھا بقاعدہ ہسپٹل میں اپنے کالیگز کے ساتھ ڈاکٹر نے برث دے منایا ویسی خوشی کے ساتھ منایا کوئی بھی روٹین پریورتن نہیں آیا اسی گھر میں سونا اور کھانا پینا ایک چیز اور کی اسی تین سے بیس جون کے بیچ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک کار تھی اس کار کو انہوں نے ریپیر کر آیا اور اس کار میں انہوں نے ایسی لگوائی تو بعد میں پتا چلا کہ جب ٹرنک میں اور ٹیفن باکس میں وہ باڈی کو لے کر نکلیں گے تو راستے میں جو لاش کے ٹکڑے وہ خراب نہ ہو حالانکہ پولیس کی تھیوری یہ ہے کہ یہ کہیں شرڈی نہیں لے جاتے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ جب کبھی موقع ملتا یہ باہر لے جا کر اس سارے ٹکڑوں کو کہیں پھینک دیتے لیکن اس سے پہلے بیس دن سے لگاتار فون سوچ آف تھا بیٹے کو شک ہوا اور گھر والوں کو بھیجا تو پھر یہ ڈاکٹر صاحب کی ساری چیزیں جو ہے سامنے آئی اور کھلا سا ہوا اس کے بعد وہ پولیس نے پھر ان کا پولیگراف ٹیسٹ بھی کیا اور سب کچھ کلیر ہو گیا کہ ہاں ڈاکٹر صاحب نے مارا اب ایک سوال رہ گیا تھا وہ یہ کہ آخر کیوں ایک اہتر کے ڈاکٹر صاحب 68 کی ان کی وائف کی ہتیا کی دونوں بچوں کی شادی ہو گئی اتنے لمبے وقت سے ساتھ میں ہے جھگڑا بھی ہوتا تھا زاہر سی بات ہے پتی پتنی میں تو جھگڑا ہوتا ہی ہے لیکن کتل کیوں کیا لیکن ایک کہانی سامنے آئی تھی کہ ایک مہلا تھی جس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی نزدیکی تھی اور وہ مہلا ان کو بعد میں بلیک میل کرنے لگی اور اس بلیک میلنگ کی وجہ سے ان کی بیوی سے ان کا جھگڑا بڑھ گیا اور اس بڑھتے ہوئے جھگڑے کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی کو مار ڈالا لیکن اس کے پیچھے کا موٹیف کلیر نہیں ہو پایا لیکن یہ ہے کہ یہ اپنے آپ میں اوڈیشا کے اتحاس میں ایک ایسا کیس تھا کہ جس میں ایک آرمی کے ریٹائر لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر جو اپنی بیوی کے قریب تین سو ٹکڑے کرتے ہیں ٹیفن باکس میں رکھتے ہیں خیر جب بیٹے للت پردہ کو پتا چل جاتا ہے تو للت پردہ کو ابھی بھی اس دوہری تراصدی سے اُبھرنے میں کٹھنائی ہو رہی ہے ایک طرف اس نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا اور دوسری طرف اس کے پتا پر سب سے بھیانک ہتیا کو انجام دینے کا آروپ تھا جس کی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا سومنات پردہ کے اس خلاصے کے بعد 22 جون 2013 کو اسے گرفتار کرتے ہوئے جیل بھیج دیا جاتا ہے ہتیا تتھا سبوت مٹانے کی دھاراؤں کے تحت سومنات پردہ پر ماملے درج کیے جاتے ہیں اور کیس کی سنوائی کھردہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کوٹ میں شروع ہوتی ہے سنوائی کے دوران سومنات پردہ کا بیٹا اور بیٹی بھی امریکہ اور دبائی سے واپس آتے ہیں تتھا اپنے پتا کے خلاف ہی کوٹ میں گواہی دیتے ہیں بیٹا بیٹی دوارہ دی گئی گواہی تتھا پولس دوارہ جھٹائے گئے سبوت سے صاف ہو جاتا ہے کہ سومنات پردہ نے ہی اپنی پتنی کی ہتیا کی اور پھر اس کے شو کو تین سو ٹکڑوں میں کٹ کر ٹیفن میں رکھ دیا اس طرح اوشہ شری کی ہتیا کا دوشی قرار دیتے ہوئے قدرہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کوٹ دوارہ سومنات پردہ کو پچیس فروری دو ہزار بیس کو امر قید کی سزا سنائی جاتی ہے ساتھ ہی اس پر پچاس ہزار کا فائن بھی لگایا جاتا ہے اور وہ بھوونیشور کے پاس موجود جھارکھنڈ جیل میں ہتیا کی سزا کٹ رہے ہیں جب سومنات پردہ کے بیٹے اور بیٹی کو ان کی ماں کی موت اور پتہ کے بھیانک کرتی کے بارے میں پتا چلا تو ان کے لیے یہ خبر کسی برے سپنے سے کم نہیں تھی وہ پہلے ہی سوچ رہے تھے کہ ان کی ماں اچانک کیسے گائب ہو گئی لیکن انہوں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا پتہ ایسا کچھ کر سکتا ہے سومنات پردہ کی بیٹی جو ویدیش میں رہتی تھی اس خبر سے پوری طرح ٹوٹ گئی اسے اپنے پتہ پر بہت بھروسہ تھا اور وہ کبھی بھی ان کی اور سے ایسے امانویے کرتی کی کلپنا نہیں کر سکتی تھی جب اسے سچائی پتہ چلی تو اس کا پورا جیون بکھر گیا وہ بھارت آئی لیکن اپنے پتہ سے ملنے کا ساحس نہیں جھٹا پائی اس نے اپنی ماں کے لیے پرارتھنا کی لیکن پتہ کے پرتی اس کے دل میں صرف گھرنا اور اوشواس بچا تھا سومنات پردہ کے بیٹے پر اس کا اثر اور بھی گہرا ہوا وہ اپنے پتہ کے قریب تھا اور یہ امید کر رہا تھا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی لیکن جب ساکشے اور گھٹنائیں اس کے سامنے آئیں تو وہ بری طرح سے ٹوٹ گیا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے پتہ سے نفرت کرے یا ان کے لیے دکھی ہو اس کی پوری دنیا پلٹ گئی اپنے پتہ کی گرفتاری کے بعد بیٹے اور بیٹی نے میڈیا سے دوری بنائی اور اس بھائیوہ گھٹنا کے کارن سماج میں الگ تھلگ محسوس کرنے لگے وہ اپنے نام اور پرتشتہ کو بچانے کے لیے سنگھرش کرتے رہے حالانکی حالانکی انہوں نے اپنی ماں کا انتیم سنسکار ساتھ میں مل کر کیا لیکن اس کے بعد وہ اپنے اپنے جیون میں چلے گئے اور دھیرے دھیرے اپنے پتہ سے پوری طرح سے الگ ہو گئے اس گھٹنا نے ان کے پریوار کو توڑ کر رکھ دیا اور ان کی زندگیاں کبھی پہلے جیسی نہیں ہو پائیں اس گھٹنا نے پورے بھوونیشور اور دیش بھر میں کھلبلی مچا دی لوگوں کے لیے یہاں وشواس کرنا مشکل تھا کہ ایک سمانت ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل اور ڈاکٹر ایسی ویبھتس حرکت کر سکتا ہے سومناتھ پریدہ کا بھوتیا سا دکھنے والا بنگلہ اب اور بھی خوفناک ہو گیا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک خوفناک گھٹنا کا پرتیق بن گیا یہ کہانی صرف ایک ویقتی کے اپراد کی نہیں ہے بلکہ یہ اس اندھیرے کی بھی کہانی ہے جو کسی کے بھی تر چھپا ہوتا ہے اور کب سامنے آ جائے کہاں نہیں جا سکتا سومناتھ پریدہ نے اپنے اپراد سے نہ کھیول اپنی پتنی کی زندگی چھین لی بلکہ اپنے بچوں کی دنیا بھی برباد کر دی انہوں نے اپنے پریوار کو اس درد اور پیڑا میں دھکیل دیا جسے کبھی بھولایا نہیں جا سکے گا اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جیون میں کوئی بھی گھٹنا اپرتیاشت ہو سکتی ہے جن پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی کبھی ہمارے سب سے بڑے دشمن بن سکتے ہیں ہمیں ہمیشہ سترک رہنا چاہیے اور اپنے آس پاس کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کبھی کبھی سب سے بڑی برائی ہمارے اپنے گھر کے بھیتر ہوتی ہے یہ کہانی ہمیں اس کڑوی سچائی سے روبرو کراتی ہے کہ کبھی کبھی ہمارے اپنے سب سے نزدیکی رشتے بھی اندھکار سے بھرے ہو سکتے ہیں ہمیں سترک رہنا چاہیے اور اپنے آس پاس ہونے والی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دینا چاہیے یہ کہانی صرف ایک اپراد کی نہیں بلکہ اس وشوازگہت کی ہے جو کبھی بھی ہمارے جیون میں آ سکتا ہے اس لیے ساوڑھان رہیں سجگ رہیں اور اپنے رشتوں میں سمواد اور سمجھ کو بنائے رکھیں تو یہی تھی آج کی کہانی ایک ایسا سچ جو چھپا ہوا تھا لیکن سامنے آ ہی گیا اس طرح کی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں آپ کے سجھاو اور پرتکریاؤں کا ہمیں انتظار رہے گا دھنیواد اور اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ دھیان رکھیں سچائی کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے